ہیلو سٹوڈینٹس ایم کاشف رزا آپ کا کیمسٹی کا ٹیچر آج ہم فرسٹ چپٹر کے ٹوپک جو ہے وہ مالیکولر آئین کو ڈسکس کرنے والے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں ہمارے جو مین پوائنٹس ہیں وہ کیا رہیں گے کہ مالیکولر آئین جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور بنتا کیسے ہے اور اس کی فارمیشن میں ہم جو ڈیفرنٹ سورس یوز کرتے ہیں وہ کون سے چھوٹا سا ہمارا ٹوپک ہے آپ نے وار سے جو ہے وہ اس کو دیکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مالیکولر آئین کی کہ مالیکولر آئین جو ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ سرہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ جب کسی بھی نیوٹرل آئٹم میں سے ایک الیکٹرون ریموو کر دیا جائے تو ہمارے پاس پاوسٹیو آئین بنتا ہے اور جب کسی بھی نیوٹرل آئٹم میں ایک الیکٹرون ایڈ کر دیا جائے تو ہمارے پاس بنتا ہے نیگٹیو آئین بلکل سیم اسی طرح اگر کوئی مالیکول جو ہے وہ الیکٹرون لوز کرے تو وہ بنے گا پوزٹیو مالیکولر آئین اور اگر کوئی مالیکول جو ہے وہ الیکٹرون ایکسپٹ کرے تو وہ بنے گا نیگٹیو مالیکولر آئین ٹھیک ہے تو مالیکولر آئین کیا ہوتا ہے ایفہ مالیکول مالیکول لوز آر گین الیکٹرون ٹھیک ہے کہ اگر کوئی مالیکول جو ہے وہ الیکٹرون لوز یا گین کرے وہ کہلاتا ہے کیا وہ مالیکولر آئین کہلاتا ہے مثلا آپ کے پاس جو ہے وہ اوڈو ہے اکسیجن کا مالیکول ہے اب اکسیجن کا مالیکول اگر دو الیکٹرونز ایکسپٹ کر لیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کیا بنے گا او ٹو مائنس ٹو آپ کے پاس سی ایچ فور ہے یہ مالیکول میتھین کا مالیکول اگر ایک الیکٹرون لوز کر دے تو یہ بن جائے گا پوزٹیو مالیکولر آئین ٹھیک ہے تو اب ان دونوں اگزمپلز میں اوکسیجن نے دو الیکٹرونز ایکسپٹ کیے ہیں اور میتھین نے ایک الیکٹرون ڈونیڈ کیا ہے تو لہٰذا اوکسیجن بن گیا نیگٹیو مالیکولر آئین اور میتھین بن گیا پوزٹیو مالیکولر آئین ٹھیک ہو گیا یعنی کہ اگر کوئی بھی مالیکول جو ہے وہ الیکٹرون ڈونیڈ کرے یا الیکٹرونز ایکسپٹ کریں تو اس کے نتیجے میں جو چارج سپیشی ہمیں ملتی ہے وہ کہلاتی ہے کیا مالیکولر آئین جو ہے وہ کہلاتی ہے ٹھیک ہے تو اگلی ہم بات کرتے ہیں کہ مالیکولر آئین دو طرح کے ہوتی ہیں بلکل ایٹمز کی طرح جس میں اگر کوئی مالیکول جو ہے وہ الیکٹرونز ڈونیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے الیکٹرون ڈونیڈ کرتا ہے تو ہم اسے کہیں گے پوزٹیف مالیکولر آئین اور اگر کوئی مالیکول جو ہے وہ الیکٹرونز ایکسپٹ کرتا ہے تو پہلے ہم پوزٹیف مالیکولر آئین کی بات کرتے ہیں جو ابھی ہم نے اگزیمپل بھی پڑی پوزٹیف مالیکولر آئین تو پوزٹیف مالیکولر آئین ہوتا ہے کہ دوس مالیکولر آئین مالیکولر آئین which are found by the removal of electron electron or electrons from a neutral molecule مالیکول اگر نیوٹرل مالیکول میں سے الیکٹرون جو ہے وہ ریموو کیا جائے تو اس کے نتیجے میں جو آپ کے پاس آئین بنے گا it is set to be a پوزٹیف مالیکولر آئین ایسے کہ ابھی ہم نے اگزیمپل پڑی سی ایج فور کی اس میں سے اگر ہم ایک الیکٹرون ریموو کر دیں تو آپ کے پاس بنے گا سی ایج فور پوزٹیف یہ الیکٹرون آپ نے نکالا نائٹروجن ہے اس میں سے آپ نے دو الیکٹرونز ریموو کر دیئے تو آپ کے پاس کیا بنے گا یہ پوزٹیف مالیکولر آئین جو ہے وہ بن جائے ٹھیک ہے تو پوزٹیف مالیکولر آئین کیسے بنتا ہے by the removal of الیکٹرونز from a نیوٹرل مالیکول مالیکول ہوتا ہی نیوٹرل ہے کہ کسی بھی مالیکول میں سے اگر الیکٹرونز کو ریموو کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس بنے گا کیا پوزٹیف مالیکولر آئین اس کے بعد نیوٹرل ہو گیا کہ اگر کوئی مالیکول جو ہے وہ الیکٹرون ایکسیپٹ کرے ٹھیک ہے جیسے کہ اکسیجن کی ہم نے ایگزیمپل دی کہ نیوٹرل آئین اچھا اب اس کی ہم بات کریں گے کہ پوزٹیف جو مالیکولر آئینز ہیں وہ ہم بنا کیسے سکتے ہیں اس کے لئے ہم تین میتھرڈز جیو ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں میتھرڈز فار مالیکولر آئینز کہ مالیکولر آئینز کی فارمیشن میں ہم کون کون سے میتھرڈز جیو ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا میتھرڈ جیو ہے وہ ہو گیا بیم آف الیکٹرون بیم آف الیکٹرونز ہم مالیکولر آئینز کو جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اور نمبر ٹو جو ہے وہ آپ کے پاس ہو گیا بیم آف الفاریس اور نمبر تھری جو ہے وہ آپ کے پاس ہو گیا ایکس ریس ٹھیک ہے تو یہ تین میتھرڈز ہیں جن کے ذریعے سے ہم مالیکولر آئینز جنریٹ کر سکتے ہیں تو پہلے میتھرڈ کی ہم بات کرتے ہیں کہ پہلا میتھرڈ جو ہے وہ کیا ہے بیم آف الیکٹرونز آپ بیم آف الیکٹرونز کا استعمال کر کے پوزٹیو آئینز جنہیں وہ بنانا چاہرے ہیں مثلا آپ کے پاس ایک یہ آپ کے پاس ایک مالیکول ہے ایک مالیکول آپ اس کے اوپر بیم آف الیکٹرونز کو بمبار کرتے ہو اس کے لیے بیم آف الیکٹرونز کے لیے جو ہم سورس یوز کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ٹنسٹن فیلمنٹ یہ آپ کے پاس ہو گیا ٹنسٹن فیلمنٹ ٹنسٹن ایک میٹل ہے ایک ٹرانزیشن میٹل ہے اس کو جب ہم وولٹیج اپلائی کریں اس کے اوپر یعنی کہ اس کا ہم کنیکشن کر دیتے ہیں نیفرز کیا کسی بیٹری کے ساتھ بیٹری کے کیتھوڈ اور انوڈ کے ساتھ اس کا جو ہے وہ کنیکشن کر دیا تو بیٹری کیا کرے گی بیٹری ٹنسٹن کو انرجی سپلائی کرے گی ٹنسٹن ایک میٹل ہے تو اس میٹل کے جو الیکٹرونز ہوگے وہ انرجی حاصل کر کے ایکسائٹڈ ہوگے وہاں سے ایجیکٹ ہو جائیں گے نکل جائیں گے بیچ میں سے ٹھیک ہے اور یہاں پہ پوسٹیو پوٹینشل جو ہے وہ اپلائی کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے ان الیکٹرونز پہ نیگٹیو چارج ہے وہ جو الیکٹرونز نکلیں بیٹ میں سے ان پہ نیگٹیو چارج ہے اور ان کے فرنٹ پہ جو ہے وہ کیا اپلائی کر دیا گیا پوسٹیو چارج تو پوسٹیو چارج اپلائی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نکلنے والے جو الیکٹرونز ہیں وہ ایکسائٹڈ ہو ٹھیک ہے ان کو ہم نے اپلائی کر دیا کیا نہیں ہم نے پوسٹیو چارج اپلائی پوسٹیو پوٹینشل جو ہے وہ اپلائی کر دیا اب ان کے راستے میں ہم رکھ دیں گے وہ گیس جس کو ہم نے آئونائز کرنا ہے اب ان کے اوپر وہ جو الیکٹرونز بیچ میں سے نکلے ہیں ان کے اوپر بھی نیگٹیو چارج ہے اور جو ہم نے گیس بیچ میں پلیس کی ہے اس کے ویلنشل میں موجود الیکٹرونز پہ بھی کیا ہے نیگٹیو چارج تو جب یہ بیم آف الیکٹرونز اس گیس کے ویلنشل میں موجود الیکٹرونز سے ٹکرائے گی آپ کو پتہ ہے کہ سیم چارج ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہوتے ہیں وہ جو الیکٹرونز یہاں سے نکلے ہیں الیکٹرون فیلامنٹ سے ان پہ بھی نیگٹیو چارج ہے اور اس گیس کے ویلنشل میں موجود الیکٹرونز پہ بھی کیا ہے نیگٹیو چارج ہے تو کیا ہوگا یہ الیکٹرون ان الیکٹرونز کو باہر نکال دیں گے ایزا ریزلٹ آپ کے پاس گیس بن جائے گی کیا پوزٹیو مالیکلر آئین بن جائے گی ٹھیک ہے تو بائی یوزنگ آف بیم آف الیکٹرون ہم بنا سکتے ہیں گیس کے پوزٹیو مالیکلر آئین ٹھیک ہے سمجھا گئے اچھا اگلا میتوڈ ہے ہمارا وہ ہے بائی یوزنگ الفاریز ٹھیک ہے کہ ہم الفاریز کا استعمال کر کے گیس کو آئینز میں کنورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمیں پتا ہونی چاہیے کہ الفاریز ہوتی کہ ہیں تو الفاریز ڈبلی آئینائز ڈبلی آئینائز ہیلیم مالیکل آرکارٹ آلفاریز یا آلفا پارٹیکلز ٹھیک ہو گیا آلفا پارٹیکلز ٹھیک ہو گیا یا آلفا پارٹیکلز وہ کیا ہوتے ہیں کہ ڈبلی آئینائز ہیلیم مالیکلز آرکار آلفا پارٹیکلز یا انکو آلفاریز جیسے وہ کہیں گے آلفا پارٹیکلز بیسٹ ہے ویسے کہ آلفا پارٹیکلز ہم ورڈ یوز کریں آلفاریز کی بجائے آچھا اس کے بعد تو اس کے اوپر چکے پوزیٹیو چارج ہے آلفا پارٹیکلز کی اوپر لیکن آپ کے پاس یہ گیس کا مالیکل ہے مالیکل ہو گیا تو اس مالیکل میں موجود جو الیکٹرونز ہیں ان کی اوپر نیگٹیو چارج ہے یہ آلفا پارٹیکلز جن کی اوپر پوزیٹیو چارج ہے ان کو بمبارڈ کریں گے نا کیونکہ ان کی اوپر پوزیٹیو چارج ہیں ان الیکٹرونز کو اٹریکٹ کریں گے تو اس کے نتیجے میں کیا بنے گا آپ کے پاس پوزیٹیو آئین بنے گا ٹھیک ہے تو یہ سیکنڈ میتھڈ ہو گیا الفا ریس کا یوز کر کے ہم گیس کو جو ہے وہ پوزیٹیو آئینز میں جو ہے وہ کنورٹ کر سکتے ہیں اب تیسرا میتھڈ ہمارے پاس کیا ہو گیا ایکس ریس تو ایکس ریس کا استعمال کر کے ہم گیس کے مالیکونز کو پوزیٹیو مالیکولر آئینز میں کنورٹ کر سکتے ہیں مظل کیسے تو اس کے لیے ہم ایسا کریں گے کہ گیس کے جو مالیکونز ہیں میں ان کے ڈیفرنٹ انرڈی لیولز بناتا ہوں یہاں دے ٹھیک ہے یہ شیلز ہو گئے یہ ون ہو گیا ٹو ٹری فور جو شیلز بنائے تھے اس کے میں انرڈی لیولز بنا دی تو جب ایکس ریس ہم بمبارڈ کریں گے مالیکونز کے اوپر تو ایکس ریس کیا کریں گے ایکس ریس اس کے الیکٹرونز کو اکسائٹڈ کر دیں کہ آپ کے پاس پہلے شیلز میں موجود الیکٹرونز یہاں پہ چلے جائیں گے یہ دوسرے میں تیسرے میں جا سکتے ہیں ادھر سے چوتھے میں چلے جائیں گے چوتھے سے تیسرے میں یہاں پہ ایسے چلے جائیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ الیکٹرونز جب ہم مالیکونز کے اوپر ایکس ریس کو بمبارڈ کریں گے تو مالیکونز کے جو الیکٹرونز ہیں وہ اکس آئیٹڈ ہو جائیں گے اپنے سے اگلے شیل میں چلے جائیں گے ٹھیک ہو گیا تو جب بہت زیادہ انرڈجی اس کو ملے گی تو ایک سٹیج ایسی آئے گی کہ چند ایک وہ بیچ میں سے اس مالیکون کے بیچ میں سے ویسے ہی نکل جائیں گے زیادہ انرڈجی حاصل کر کے اور اس کے نتیجے میں بھی ہمارے پاس کیا بنے گا پوزیٹیو مالیکولر آئین جو ہے وہ بنے ٹھیک ہو گیا تو یہ تینوں میدر جو ہم نے پڑے ہیں یہ صرف اور صرف پوزیٹیو مالیکولر آئین کی ہی فارمیشن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی مالیکول میں سے الیکٹرون نکالنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے اس کے لئے ہم یہ سورسز یوز کر سکتے ہیں لیکن الیکٹرون اس کو کیپچر کروانا یہ مشکل ہوتا ہے مالیکول ویسے نیوٹرل ہوتا ہے اس میں سے اس کو الیکٹرون کیپچر کروانا ایکسیپٹ کروانا یہ مشکل ہوتا ہے جبکہ الیکٹرون کو نکالنا اس کے مقابلے میں آسان ہوتا ہے تو پوزٹیف مالیکول آئین آسانی سے بن جاتے ہیں بہت بیم آف الیکٹرون کا یوز کر کے الفا پارٹیکل ایکس ریز کا یوز کر کے لیکن جو نیگٹیف مالیکول آئین ہیں وہ ریئر ہوتے ہیں بہت کم بنتے ہیں ٹھیک ہو گیا ان کے پوزٹیف مالیکول آئین کی فارمیشن جو ہے وہ ایزی ہوتی ہے جبکہ نیگٹیف مالیکول آئین کی فارمیشن وہ مشکل ہوتی ہیں وہ ریئر ہوتے ٹھیک ہو گیا ہمارا آج کا یہ ٹوپک تھا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بھی وہ نئے ٹوپک کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ